بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حافظ بر اوفیشل میں خوش آمدی واتو ازو من تشاو واتو زلو من تشاو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکو پیس کرنا مت بولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپ ڈیٹ ویڈیو بہت سانی ملتی رہے اللہ تعالیٰ کے کرم فضل اور احمد کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج ہم فیفلا باز میں مجود ہیں اے آر جی ایوڈی بے چلے آئے ان سے ملتے ہیں اور انہی کا شوق آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ ہمارے وکار بھائی اور یہ ساتھ ہے ہمارے علی بھائی اسلام علیکم بھائی جان والیکم پیارے بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھک ٹھاک خیریہ سے ہوں گے اور آپ کے برز بھی خیریہ سے ہوں گے سر آپ کا شوق ایسا جا رہا ہے ہمارے بھائی بھائی سے سے پہلے یہ بتائیں شکر اللہ باتہ وہ رکھا جا ہے علی بھائی آپ ایزا بزنس یا کاروبار کیا کرتے ہیں یا فری ہیں آپ میں تو سٹڈی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ فری ٹائم میں بھرز کو دیکھ رہا ہوں صحیح اور بھیکار بھائی آپ میرا صورتر ہے میں صورتر کے رفتہ ہوں صورتر ہے زبعدہ تو ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھی جوگ کرنے ہیں اور آپ جیسا کہ سٹڈی کر رہے ہیں بھرز کے لئے کیسے ٹائم نے کار لیتے ہیں اور کیسے شوم پڑھا ان کا آپ کو ایسے ہے کہ سٹارٹنگ میں تو مجھے شوم نہیں تھا اتنا کوئی خاص کیونکہ ابھی میرا زین صاریت وہ بچوں والے ہی تھا تقریباً ابھی میں فرسٹیئر میں پڑھ رہا ہوں لبا لبا تو یہ بائی کی ساری کوشش ہے اور بائی کی میند ہے کہ بائی نے مجھے اس طرف لگایا کہ جو فری ٹائم ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ آپ کریں تاکہ آنے والی زندگی آپ کی طرح اچھی ہو جائے لیکن جب میں فرسٹیئر میں تھا میرے گروہ گئے تو توبہ گلو سرہ study کی طرح توجہ ہو نہیں ہے اللہ حمدللہ مجھے گروہ لوگ طرح سے پوری سوڑ ہے صحیح ماشاء اللہ تو سجی آپ یہ برڈ کتنے کون کون سے بریڈ کروا رہے ہیں اپنے شڑ میں جی اس وقت تو کچھ میوٹیشن کی روڈ لگے ہوئے ہیں جی اس میں کوسٹر پیر لگائے ہوئے کچھ کمیرشل برڈ بھی لگائے ہوئے ہیں صحیح آپ نے کچھ فنچیز لگائی ہوئے ہیں صحیح فنچیز میں کون کون سی کوارٹیز لگائی ہوئے ہیں اس میں گولڈین ہے لٹینو ہے ہیکس ٹیل ہے پیسٹیڈ بینگلائز بینگلائز کے کچھ پورٹیر رکھے ہوئے ہیں اور لب بڈ میں میوٹیشن میں آپ کے پاس کون سے برڈ دیا ہے اور کمیشل میں کون کون سے ہوئے ہیں کمیشل میں الوائنو ہے پار بلو ہے بلو پیسٹری ہوئی بارا اور کمیشل میں اس میں نیٹیشن میں ہمارے پاس ریلیوٹ ہے پیسٹل ہوئے اپلائنز ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پیسٹل کی ورکنگ ہے توٹل کتنے آپ کے پاس پیر ہیں لب بڈ کے جیسا کہ آپ کی ایوری 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 ہے اس کا مخفف کیا ہے علی رادہ گوزر چھوٹے بھائی جناب آسا ہی گوزر صاحب برادری ہے یہ تو چلیں ہمارے بیوز کو اپنا سیٹھا بیزر کوئے جی علی بھائی جی نمبر وان پہ آپ نے کون سی پیرنگ کی ہوئی ہے نمبر وان پہ ہے جی پار بلو یووینگ کا میل ہے اس کے ساتھ بلو فشری کی ہن لگی گئی ہے یہ آپ کا بریڈر پیر ہے جی جی تقریباً بریڈر ہی کہلیں گے ریڈی ٹو بریڈ ہے اس میں راش راس ہو رہا ہے پہ امید ہے کہ جلدی لیں گا جائے آپ کے پاس یہ فرس ٹائم بریڈ کیا ہے آپ نے بریڈر ویسے لیا تھا مل بریڈر ہے اس میں فیمیل یا وہ چک لیا تھا وہ اس پا بریڈ کرے گی پہلی بار ماشاءاللہ اور اس سے نیچے اسے آپ نے بوکس نہیں دیا ہوا یہ پہر تھوڑا سا مجھے ڈاؤڈ تھا کہ اس میں پہر بلو اپ لائن کا مل ہے گرین یو ونگ سپٹ بلو ٹو کی فیمیل ہے بی بھانی ہے بی ٹو نہیں کنفرم بلو ٹو کی ہن ہے کنفرم بلو ٹو کی ہن ہے اور اس کے ساتھ نیچے والی کو انسی پیرنگ ہے آپ اس کے ساتھ بلو سپٹ اپ لائن کا مل ہے گرین اپ لائن یو ونگ میں بلو ٹو کی ہن ہے صحیح یہ نیسٹنگ ایسے ہی لگ رہا جائسے ابھی دیئے آپ نے نہیں نیسٹنگ ان کو ڈیلی تقریباً میں دیتا رہا اچھا یہ ساتھ ہی لے جاتے ہیں زبردست اس کے ساتھ نیچے والی کون چی پہنی ہے نیچے جو ہے البائنو پوسیبل بلو ٹو کا میل اپ میں ریڈ آئیز میں اور البائنو سپٹ کی ہیں انہیں زبردست یہ ہے یعنی کہ آپ کے پاس فرسٹ بریڈ کرے گا فیمیل نے پچھلے سال میں فرسٹ بریڈ کی ہوئی ہے میل آئیز میں سایی وہ کنفرم ہوگا کہ بلو ٹو ہے یا نہیں اللہ باک آپ کے حکمیں بہتر کریں جی نمبر فائن پہ آپ کی کون سی پیرنگ ہے بھڑی اس میں گرین یوی اپ لائن سپٹ بلو ٹو کا میل ہے اور والیٹ فشری کی ہینڈ ہے نیسٹنگ انہوں نے بھی کمپلیٹ کر دیئی ہے اور صار جی آپ نے بوکس کب انسٹال کیے تھے تقریبا مجھے دس دین ہوگئے بوکس انسٹال کیے سبا جس یعنی کہ ابھی تو پیرنگ کروس اغیرہ ہوگی ہے صحیح نمبر سیس میں کونسی پیرنگ ہے جی اس میں بلو یووینگ اپلائنگ کا میل ہے گرین ڈلیوٹ سپلیٹ بلو ون بلوٹو کی ہن ہے ماشاء اللہ نمبر سیون پر آپ نے کیا رکھا ہوئے جی نمبر سیون پر کریمی نو تو البائنو پیر لگا ہوئے یعنی کہ کمرشل پیرنگ ہے جی کمرشل پیرنگ ہے یہ زبادہ اور پیارے بھائی نمبر ایٹ پہ کونسی آپ نے پیرنگ کی ہوئی ہے نمبر ایٹ پہ جی ہے اورنج ہوڈ ٹو ریڈ ہوڈ اپلائن کا پیر ہے روزی کولی میں صحیح یعنی کہ فوسٹنگ کے لیے جی فوسٹنگ کے لیے گہ لیے زبادہ بہت خوبصورت یہ باؤنڈڈ پیر ہے جی جی اور یہ نمبر نائن پہ آپ کی کون سی پیرنگ ہے جی اس میں بلو مشٹی بلو ٹو کا میل ہے جی اور پار بلو مشٹی کی ہن ہے ماشاءاللہ یہ ایک چلی بلو ٹو کی پیرنگ ہے صحیح ماشاءاللہ یہ فرس برید کریں گے آپ کے بعد اس میں میل نے برید کی ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے آپ نے ساری پیرنگیں توڑ کے اس ویزن نہیں جیئے تقریبا اور نمبر ٹین پہ بریدر اس میں پار بلو مشٹی سپٹ اپلائن کا میل ہے اور وائلر ڈیوزن اپلائن کی ہن ہے صحیح ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ جیسا کہ چار لگایا ہوئے ہیں چار کلچوں کا پورا ڈیٹا ہے اس میں بہت 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 مل مالج یا اور البائنو یہ بھی نہیں پیلنگ ہے ٹین فینیل نے پچھلی سارا کا پرید نہیں کی اس طرح کی گھر رہے ہیں پیر صحیح یہ دس دنوں میں انہوں نے اس طرح کی نیسٹنگ کی ہے بچ کروس ہو رہے ہیں بڑ جی اتنا تو میں نے گور نہیں کیا بھی ان پر صحیح فوکس ہونا چاہیے یا اور یہ پھر ادھر یہ ایک واپ پار بلو کا میل ہے اس میں اور ساتھ میں بلو مشتی کی فیمیل ہے فیمیل نے آج کل میں لائنگ کر دینی ہے صحیح بوکس میں کی ہوئی ہے چلیں زیادہ ڈسٹرب نہیں کہتے ہو گیا اور فورٹین پہ کیا ہے جو اس میں گرین لیٹی سپلٹ اپلائنس پوسیبل بلو ٹو کا میل ہے اور بلو اپلائن پہ مشتی میں فیمیل ہے زبادہ ماشا اللہ کہنے کے زیادہ آپ اپلائن پہ کمچھا بھی کر رہے ہیں زبادہ اور فیفٹین میں کون سی پیرنگ آپ نے کہی اسے بوکس کیوں نہیں ابھی تک دیا یہ بھی پیر ابھی نیو لگایا ہے اپلائن پیل فیلو کی ورکنگ ہے اس میں پار بلو سپلٹ اپلائن سپلٹ پیل فیلو کا میل ہے گرین اپلائن سپلٹ پیل فیلو سپلٹ بلو اپلو بلو کی فیمیل ہے زبادہ اور انہیں فیڈ میں آپ کیا یوز کروا رہے ہیں ٹانے میں فیڈ میں ایسے کہ ہم نے دوستوں نے ایک چارٹ سا پنایا ہوا ہے مکس کا وہ ہی چل رہا ہمارا صحیح اور سوٹ سوڈ میں سوڈ سوڈ کا بھی سیم یہ ہی ہے بھائی جی بھائی جان سکسی میں آپ نے کون سی پیرنگ کیا ہے اس میں جی ایسا خوبصورتی اور کہہ رہے ہیں فوسٹر پیر ہی لگا ہوا ہے زودگولی کا اس میں پیر لگا ہوا ہے صحیح یہ لگتا ہے لینگ پہ اندر ہی ہے نہیں باہر آگی ہے فیمیل زبادہ ماشاءاللہ وہ خوبصورہ بڑھ جانے آپ کے اور یہ سیونٹین میں آپ نے کون سی پیرنگ کی ہے سیونٹین میں گرین اپلائن بلو بان کا میل ہے جی پار بلو وائلٹ پار بلو کی فیمیل ہے زبادہ اور پار بلو اس axe کے دیکھنے پیلہ زملائیں کو میطلیا دیکھنے پیرن researching اس میں خواہوس سیونٹم یا ڈززی کانی م Scottish اللہ اور اس سے نیچے بھردہ اس سے نیچے بھی کمارچل آئیٹا میں لگی ہوئی ہے البائنو ریڈیز کی فیمیل ہے اور البائنو سپلیڈ کا مل ہے بریڈر پچھلے سال کا صحیح آپ کا یہ بریڈنگ سیزن میں یہ دوسرا سیزن ہے یا پہلا ہے دوسرا سیزن ہے پہلا سیزن تو میں نے بس کہہ لیں کہ نولیج لیتے ہوئے ہی گزار دیا صحیح صحیح نولیج لیتے ہوئے اور لنک بناتے ہوئے ہی تھوڑا سا سال گزار گیا اس سیزن پتہ چلے گا کہ آپ نے کچھنا نولیجے کٹھا کی ہے جی انشاءاللہ اور یہ بری پیرنگ کون سی ہے جی یہ یالو چیسٹ کے ساتھ بلو ماس کا پیر لگا ہوا ہے یہ بیادہ خوبصورتی لگایا ہوا ہے میں نے اور اس کے ساتھ مجھے یہ کچھ فلائن میں بڑھ نظر آ رہے ہیں اس میں کون کون سے ہیں جی اس میں آپ لائن کے کچھ برڈ ہیں پاربلوز ہیں بلو فشریز ہیں میسٹری میں آپ لائن ہیں صحیح اور پاربلو یوبنگ ہوگا رہا ہے گرین یوبنگ کے کچھ برڈ ہیں ماشااللہ یہ سارے پہلے کلچ کے ہیں جی جی تقریباً سارے پہلے کلچ کے ریڈ ٹو بیوڈ بڈ ہیں صحیح یہ آپ نے اپنے لئے ہولڈ کیا ہوئے یا اس میں سے کچھ ہولڈ کیا ہوئے تھے اپنے لئے لیکن جگہ کی شوٹی اسیو ہے پیرنگ نہیں بن سکے ان کی صحیح اور اس سے نیچے پر اکر یہ کون کون سے بڑھ رہا ہے نیچے سارے میل ہیں اس پہ پاربلو ہے گرین دیکسپلٹ اپلائن سپلٹ بلو کا میل ہے جس کو اکثر لوگ لٹینو سمجھ رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے اور گرین برڈ ہیں کچھ اپلائن کے اور بلو برڈ ہے پوسیبل اپلائن کا اور اس کے ساتھ نیچے ایک کلونی لگی ہوگی ہے جی یہ کس تھی اس کی ہے یہ بھی ایدا شوک ہی لگائی ہوگی ہے زیبرا فنس کی کلونی ہے اس میں کچھ میوٹیشن کے برڈ ہیں کلونی ہے آپ نے اس کے لئے کہ کنونی آگے و کے طریق پیئے کیا آپ کلونی کے لئے کردے ہیں ہے جی ہے جب آپ ایک تھی کو دیٹ کر رہے ہیں تو یہ کنون آپ سے کون کے ساتھ بھی کون چاروں مکس کر کے اور باجرہ مکس کر کے دیتا ہوں ان کا اچنا کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے لیکن ان کی ڈائیٹ سے اور ان کی ڈائیٹ میں بہت سارا گیا ہے بلکل سوڑی ڈائیٹ دینی پڑتی ہے اور وہ سیمپل میں پال جاتے ہیں بلکل اسی ہے اور جیسا کہ آپ کی سیٹ اپ کی جو لوکیشن ہے مجھے لگ رہے ہیں آپ نے درینڈ روم میں سیٹ اپ لگایا ہوا ہے ہاں جی ماشاءاللہ بہت ساف اثرا مولا ہے جی اور شو کرنے کا بھی بھی بلکل ایسے ہی ہے ہمیں ڈائیٹ کر سکیں لیکن جیسا کہ ایک ویسن ہے آپ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ہمارے ویویس کی خاص طور پر جیسا کہ اس سیزن میں کہہ رہے ہیں کہ یار اوپ لائن کم ہو رہا ہے ریڈ گر گیا ہے نہیں لگانے چاہیے آپ نے ایک دو سال میں کیا سکھا اور نیکس آپ کی کیا پلاننگ ہے دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک چیز کی مارکیٹ جو ہے وہ آپ رہے مارکیٹ میں آپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے تو اس سال جو ہے آپ لائن کی ورکنگ جو ہے زیادہ لوگوں نے کی تھی لیکن ان کو اتنی آوٹ پٹ نہیں ملی اس کی زیادہ لوگوں نے بہت نقصان پر بڑھ سیل کی اپنے لائن لیکن امید ہے جسنا بیویاں پر موڈ کر رہا ہے اوپ لائن کو روزی کو جی کو امید ہے ان کے ریٹ نیکسٹ فیچر میں کری ہوں گے انشاءاللہ جی پیارے بھی در آپ نے کون سے بڑھ لگائے ہوئے ہیں ادھر آلماسٹ جو ہے وہ فنچیز ہیں اور کچھ لف بڑھ کے ایکسرا پیر جو وہاں پہ نہیں لگ سکے وہ یہاں پہ شفٹ کی ہوئے ہیں صحیح یہ سائیڈ پہ یعنی فنچی والی سائیڈ پہ آپ نے اجاز کی گئے ہوئے ہیں یہ والے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بڑھ اور میرا فیوریٹ گلر ہے جو اندر یہ ہے اور وہ بھی دیکھیں وہ شو نہیں ہونا چاہ رہا اور اس کے ساتھ سجی یہ والے دو کون سے پہ رہے ہیں یہ ہیکس ٹیل کا پہ رہا ہے اور یہ گولڈین کا پہ رہا ہے کومن گولڈین کا پہ رہا ہے یہ ماشاءاللہ تیسرا کرا چل رہا ہے اس کا میرے پاس دو کرا جس کے پہلے فوسٹ رہا ہے تیسرا یہ خود ہی پاس رہا ہے تو ان کے بچے سروائبنگ ایشو کیسے ہیں ان کی میرے پاس ٹھیک ہی جا رہی ہے لیکن سننے میں یہ ہے کہ ان کی سروائبنگ ایشو میں تھوڑا سا ایشو ہے جتنی آپ کیر کرتے ہیں جس برڑ کی وہ اس آپ سے آگ پہ سروائیو کرتا ہے اور اس کے سان نیچے یہ لٹینو گولڈین کا پہر ہے یہ حالی میں لیا ہے اس کے ہاں سے بھی اس کی کو اتنی زیادہ پروگرس نہیں ہے تو کیا ان کے بھی ڈینے سے ہوتا ہے نہیں 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 ان میں میل فی مل آپ کو دیکھتے ہی آئیڈیا جاتا ہے جو میل ہوتا ہے اس کے کلر چھوڑے سے شارپ ہوتے ہیں فی مل کے لائٹ ہوتے ہیں سرحی دو بازار اور ادھر ماشا اللہ اس نے یہ کرشڑ گی فی مل ہے اس آپ سمپل بینگلائز کا میل ہے یہ پیر کے بچے پال رہا ہے گولین کے دو بازار اور اس کے ساتھ یہ لبرڈ کا پیر مجھے لگ رہا ہے یہ کوملٹینو کا پیر ہے اس پیر کی ماشاللہ بہت اچھی ایوری جائے چودہ پندرہ پندرہ انڈے بھی جاتا ہے فیمیل ہیں جی؟ نہیں فرٹائل بھی ہوتے ہیں اچھا چودہ پندرہ انڈے یار یہ تو درزن سے اوپر جا رہی ہے تو فرٹائل اس میں کتنے ہوتے ہیں آپ کے تقریباً یہ فیمیل اور میل دونوں ہیٹ اپ کرتے ہیں برڈ کو اور الحمدللہ سارے ہی فرٹائل کال دیتے ہیں آپ نے پندرہ کے پندرہ بچے اسے پلوائے ہیں؟ نہیں پلوائے تو نہیں ہے خیال لیکن پہلے اس پر نیچے ٹکھے تھے لیکن بعد میں وہ شفٹنگ کر دیا تھے ہیتھو دا صحیح لیکن ہیٹ سارے ہوئے تھے آن جی سانے کوئی نہیں وہ ہم بریڈنگ سیزن میں آپ کی آگے دیکھنے وہ کوئی ایشو نہیں اور یہی والا سنسی پیر یہ یالو فیشر کا پیر ہے بابہ فوستر رہے گا جی یادہ فوستر اور ادھر ایک پیر نظر آ رہا ہے مجھے سنچیز کا یہ بھی گولڈین کا پیر ہے اس میں گری ہیڈ سپلیٹ بلو کی فیمیل ہے اور ساتھ میں کومن سپلیٹ بلو کا میل ہے اس میں سے سپلیٹ ویجول گولڈین آئیں گی بلو میں ماشااللہ اور یہ نیچے پیر ہے اس نے بھی بینگلائز کا پیر ہے کومن بینگلائز کا یہ بھی ہیچنگ کی ہوئی ہے اس نے بچے پاس رہا ہے آپ کے مطلب کچھ سے دہنمائی کرے گی کس طرح کرتے ہیں فوسٹنگ لو بڑ کی طرح ہی ہے یہ برڈ لو بڑ کی طرح نکھریا نہیں کرتا اگر اس نے بریڈ نہیں بھی کی ہوئی آپ اس کے لئے جب فوسٹر کا رہتے ہیں تو موسٹلی پیر جو ایک سپٹ آ لیتے ہیں بچوں کو صحیح یعنی کہ انہوں نے اگر بریڈ نہیں کی آپ ایسے ہی انڈے ان کے گونسلے میں رکھ رہے ہیں اب یہ جو آپ دیکھے ہیں بھی اس نے بریڈ نہیں کیسے اس کو میں نے اوپر والے کےی سے نیچے شفٹ کیا ہے اسی دن اس کے نیچے میں نے انڈے رکھیں اور وہ بیٹھ گیا صحیح اور انہوں نے انہوں نے حیث بھی کر دیا صحیح ماشاءاللہ باقی ویورز جنہوں نے ہمارا چینل ابھی جل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہلا ایک پاس کرنا مت بولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپ ڈیٹ ویڈیو بہ آسانی ملتی رہیں باقی کمیٹس میں اپنی محبت کا ذہا ضرور کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اور علی بھئی کا سیٹ اپ اور ان کی انفرمیشن ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ بہت جلد نیکس ویڈیو نیکس سیٹ اپ میں پھر سے آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ